اسلام علیکم آج میں بات کروں گا ان امپلائمنٹ کی بے روزگاری کی پاکستان میں آج کل اس بات پہ بہت شور مچ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہ لوگوں کو جاب دینے میں فیل ہو گئی ہے ان امپلائمنٹ رائز کر گئی ہے اور بہت سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں یا لاکھوں کی تعداد میں ان امپلائیڈ ہیں بہت سے میڈل کلاس کے لوگ جن کے پاس ڈگرییاں ہیں سرٹیفیکیٹس ہیں اچھی ایڈوکیشن ہے وہ بھی ان امپلائیڈ ہے لیکن وہ ان امپلائیڈ کیوں ہے تو اس کے بارے میں میں آج ڈسکس کروں گا بہت پہلے پی ٹی آئی کے ایک منسٹر نے کہا تھا میرا خیال ہے اس کا نام فواد چودری ہے اس نے کہا تھا کہ گورنمنٹ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو جاب دے اس نے یہ بات بہت صحیح کہی تھی اس کی بات سننے کے بعد لوگوں نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بہت برا بلا کہا لوگوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے وعدے کی یہ تھے کہ لوگوں کو ہم جاب دیں گے اور اب ان کا منسٹر کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ کا کام جاب دینا نہیں ہوتا لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ گورنمنٹ کا کام لوگوں کو انڈویجوئل لیول پہ جاب دینا نہیں ہوتا کبھی بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی ہونا چاہیے تو فواد چودری نے یہ بات بالکل صحیح کہی تھی کرواہ سچ ہے یہ گورنمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی انوارمنٹ کریٹ کرے جس میں بزنس گرو کرے اور جب بزنس یہ گرو کرے گے تو جابтесь کریٹ ہوں گی جس میں جاب انہوں ہوں اور گورنمنٹ کو یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کو جوب دیں گورمنٹ کو صرف ایک ہیلتھی انوارمنٹ کرنی چاہیے لیجسلیشنز کرنی چاہیے لاز بنانے چاہیے ایز آف ڈوئنگ بزنس کرنا چاہیے جو کہ عمران خان کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اگر ہم انیمپلائیمنٹ کی طرف آئیں تو میرے خیال میں پاکستان میں جو انیمپلائیمنٹ کی وجوہات ہیں ان میں سے چند ایک جو ہے وہ میں ڈسکس کروں گا تو پہلی جو ریزن ہے انیمپلائیمنٹ کی پاکستان میں وہ میرا خیال ہے کہ وہ ہے منٹیلیٹی آف جوب سیکرز میرے خیال میں پاکستان میں بہت زیادہ ریسورسیز ہیں اور پاکستان میں بہت زیادہ جوبز کی اپرچونٹیز ہیں لیکن کس وجہ سے لوگوں کو جوب نہیں ملی رہی میرے خیال میں اس کی کئی وجوہات ہیں لیکن چند ایک وجوہات کو آج میں ڈسکس کروں گا تو پہلی جو نمبر ون وجہ ہے پاکستان میں لوگوں کو جوب نہ ملنے کی وہ ہے منٹیلیٹی آف جوب سیکرز جی ہاں جو ہمارے ہاں جوب سیکرز ہیں سپیشلی وہ لوگ جنہوں نے کچھ ایجوکیشن آصل کی یا جن کے پاس ڈگریز ہیں سرٹیفکیٹس ہیں اور جو میڈل کلاس ہیں ان کی جو منٹیلیٹی ہے وہ جس قسم کی جوب کرنا چاہتے ہیں یا جو ان کے ذہنوں میں جوب کا کنسپٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے اگر آپ لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کیسی جوب کرنا چاہتے ہیں آپ کو کیسی جوب چاہیے تو وہ کیا کہیں گے میڈلیٹی جو ہے پاکستان میں ڈگری ہولڈرز کی میڈل کلاس کے ڈگری ہولڈرز کی وہ یہ کہہ گی کہ ہم نے اتنی محنت کیا چار سال کے بعد یہ ہم نے ڈگری آصل کیا اب ہمیں ایسی جوب چاہیے جس میں آرام ہو جس میں سکون ہو جس میں ہم آرام سے کرسی پر بیٹھے رہے اور لائف کو انجوائے کریں ذرا آپ سوچیں کویسٹن آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو جوب کیسی چاہیے اور آنسر یہ مل رہا ہے کہ ہمیں ایسی جوب چاہیے جس میں ہم آرام و سکون حاصل کر سکیں جوب کا مطلب ہے نوکری نوکری وہ نوکری کون کرتا ہے نوکری نوکر کرتا ہے آپ نوکری مانگ رہے ہیں نوکر بننا چاہتے ہیں جوب مانگ رہے ہیں اور ریکوارمنٹ دے رہے ہیں کہ ایسی جوب چاہیے جس میں کچھ کرنا ہی نہ پڑے بھی وہ جوب کیسی ایسی جوب تو اگزسٹی نہیں کرتی اگر آپ ہی کمپنی کے اونرز ہیں یا میں کمپنی کا اونر ہوں اور میں نے کسی کو اگر جوب دینی ہے تو میں کبھی کیا اس بندے کو جوب دوں گا جس کی منٹیلیٹی یہ ہوگی کہ میں نے آرام و سکون کرنا ہے میں نے چائے پینی ہے میں میرے آگے پیچھے نوکر چاکر ہوں اور وہ کام کریں اگر میں کمپنی کا مالک ہوں میں تو ان نوکر چاکر جن کی وہ بات کر رہا ہے کہ اس کے آگے پیچھے ہوں میں تو ان کو جوب دوں گا کہ وہ کام تو کچھ کرے گے تو پہلی جو ہے پرابلم پاکستان میں یہ ہے لوگوں کی جو جوب سیکرز ہیں ان کی جو منٹیلیٹی ہے جوب کے بارے میں وہ صحیح نہیں ہے ان کو جوب کا مطلب بھی نہیں پتا کمپنی آپ کو تب جوب دے گی کہ اگر آپ کی پروڈکٹیوٹی اتنی ہو کہ آپ کی جو تنخواہ ہے نہ صرف آپ کی پروڈکٹیوٹی سے آپ کی تنخواہ ریکاور ہو بلکہ کمپنی کو اس کے اوپر پرافٹ بھی ہو کمپنی کے اخراجات بھی پورے ہوں تو اگر آپ اپنی منٹیلیٹی چینج کریں اور ایسی جوب گھونڈے جس میں آپ کو محنت کرنی پرے کچھ تگو دو کرنی پرے تو میرا خیال ہے آپ کو جوب ملنے کے چانسز بھر جائیں گے جو دوسری ریزن ہے میرے خیال میں جوب نہ ملنے کی وہ ہے سکیلس لیس ایڈوکیشن لوگوں کے پاس ایڈوکیشن تو ہے لوگوں کے پاس ڈگرییاں تو ہیں لیکن لوگوں کے پاس سکیل نہیں ہے ایک گھر میں جو صفائی کرنے والی ہوتی ہے اس کے پاس کم از کم سکیل ہے کہ وہ صفائی کر سکے یا جو کھانا پکانے والی ہے اس کے پاس سکیل ہے کہ وہ کھانا پکا سکے یا جو چائے بنانے والا ہے اس کے پاس سکیل ہے کہ وہ چائے بنا سکے لیکن یہ جو ڈگری ہولڈرز ہیں ان کے پاس کیا سکیل ہے یا یہ اپنی سکیل سے کیا پروڈیوس کر سکتے ہیں ان سے کسی کمپنی کو یا کسی بزنس کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے اگر جو میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر میرے پاس کوئی کمپنی ہے یا آپ کے پاس کوئی کمپنی ہے کو ہائر کرنا چاہتے ہیں تو افکورس آپ کسی وجہ سے اس کو ہائر کریں گے آپ نے اسے کوئی کام لینا ہوگا اس کے پاس کوئی سکیل ہونی چاہیے تو پاکستان میں بہت زیادہ لوگ جو ان امپلوئیڈ ہیں اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ان کے پاس جو ایڈوکیشن ہے وہ سکیل لیس ہے یا ان لوگوں کے پاس سکیل نہیں ہے اور میرے خیال میں یہ ایک بہت بھری پرابلم نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس کسی بھی قسم کی ایڈوکیشن ہے لیکن آپ نے اگر جنون طریقے سے محنت کر کے وہ ایڈوکیشن حاصل کی ہے تو آپ کو خود ہی پتا ہوگا کہ سکیل کی کتنی امپورٹنس ہے اور آپ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی سکیل حاصل کری لیں گے اگر آپ کے پاس آپ کوئی سکیل نہیں ہے اور آپ نے اگر کسی بھی قسم کی بیچولر لیول کی یا یونیورسٹی لیول کی کوئی بھی ایڈوکیشن حاصل کی ہوئی ہے تو آپ کو اس چیز کا احساس ہو چکا ہوگا کہ سکیل کی کتنی امپورٹنس ہے اور آپ کوئی نہ کوئی سکیل بھی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو کرنی چاہیے کیونکہ ایک ایڈوکیٹڈ پرسن کے لیے سکیل حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ یوٹیوب سے سرچ کر سکتے ہیں جس بھی فیلڈ میں آپ کو انٹرسٹ ہے اور اس فیلڈ سے لیٹڈ آپ ایڈوکیشن فری آف کاسٹ حاصل کر سکتے ہیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر چیز کی ایڈوکیشن فری آف کاسٹ انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے تو آپ کوئی بھی سکیل پکر سکتے ہیں اس کو سیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کچھ ایڈوکیشن ہے تو آپ کی جو لرننگ سپیڈ ہے وہ عام لوگوں سے زیادہ ہوگی تو آپ جلد ہی کوئی سکیل حاصل کر سکتے ہیں اور تیسری بری وجہ جو کہ ان ایمپوریمنٹ کیا پاکستان میں وہ یہ ہے کہ زیادہ تار لوگ جو ہیں ان کا فوکس یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی جاب تلاش کی جائے وہ نوکری کے چکروں میں ہیں وہ سارا ٹائم جاب ڈھوننے میں ضائع کر دیتے ہیں اگر آپ یورپ کو دیکھیں تو یہاں بہت رجحان ہے سنگل پرسن کمپنیز کا فری لانس کا یہاں جو فری لانسر ہوتا ہے وہ سنگل پرسن کمپنی ہوتا ہے اور وہ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کر سکتا ہے وہ چائے کی دکان کھول لیتا ہے فر ایسیمپل وہ آئی ٹی کی کنسلٹینسی فرم کھول لے گا وہ سپورٹس کوچنگ شروع کر دے گا تو سنگل پرسن کمپنیز کا بہت رجحان ہے پاکستان میں زیادہ لوگ نوکری کے چکر میں لگے رہتے ہیں وہ نوکرییں ڈھونتے ہیں جبکہ انہیں فوکس کرنا چاہیے انٹرپینورشپ پہ انہیں چھوٹے چھوٹے بزنس سٹارٹ کرنے چاہیے اور یہ بات بلکل آپ لوگ یاد رکھیں کہ جب آپ نوکری کریں گے تو جو آپ کو نوکری دینے والا ہے وہ آپ سے اتنی پروڈکٹیوٹی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ کی جو اپنی کوسٹ ہے وہ بھی آپ ریکوور کریں پلاس کمپنی کو پرافٹ بھی ہو لیکن اگر آپ کی اپنی کمپنی ہوگی آپ انٹرپینور بنیں گے تو آپ کی ارننگ جو ہے ہنڈر پرسنٹ آپ کی ہوگی زیادہ پیسہ بھی نہیں چاہیے آپ زیرو سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں بہت سے بزنسز ہیں جو آپ زیرو سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پہ بہت سی ویڈیوز پرید ہوئیں ہیں جو آپ کو بتائیں گی کہ آپ کون کون سے بزنس زیرو روپے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں یا چھوٹی اماؤنٹ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور پاکستان میں وہ بزنس بہت گروہ کریں گے اگر آپ کو enterprise اگر آپ کو یاد ہوگا کو فارمنگ کی طرف جانا چاہیے گھر میں مرگیاں پالنی چاہیے انڈے ان کے بیشنے چاہیے بکریاں رکھنی چاہیے گائے بھینسے پالنی چاہیے اور بہت سے لوگوں نے ان کا مزاق اُرایا تھا بہت زیادہ لوگوں نے شور ڈالا کہ عمران خان کیا کہہ رہا ہے وہ پوری قوم کو بکریاں پالنے پر لگا رہا ہے مرگیوں کے انڈے بیشنے پر لگا رہا ہے جب کے بعد اس نے بلکل صحیح کہی تھی ہمارا جو برادر ملک ترکی ہے آپ نے اس کے بارے میں تو سنائی ہوگا کہ وہ بہت ایک سکسیسفل کنٹری ہے بزنس میں اور اس کے انکم کے بہت سے ذریعے ہیں لیکن وان آف تا میجر ریسورسیز آف انکم جو ہے ترکی کا وہ کیا ہے وہ ہے فارمنگ ترکی پوری دنیا کو فارمنگ بیس پروڈکٹس ایکسپورٹ کرتا ہے لسی ترکی پوری دنیا کو لسی ایکسپورٹ کرتا ہے جبکہ ترکی کی لسی کوئی مزیدار نہیں ہوتی پاکستان کی لسی بہت مزیدار ہے اس کی ہزاروں قسمیں ہیں پاکستان نے کبھی لسی ایکسپورٹ نہیں کی یہ میں صرف ایک اگزیمپل دے رہا ہوں ترکی بہت سی چیزیں فارمنگ کی ایکسپورٹ کرتا ہے میٹ ایکسپورٹ کرتا ہے ویجیٹیبلز ایکسپورٹ کرتا ہے کہ ان ایکسپورٹ کرتا用 ہے اپنے آیا اگر آیا وہ ملک آئے اور رہون gehört اپنے دور پیدے متزنی کو لیٹے اگر فرز کیکہ بناتقی فکر کر تیا ہی جب اگر آپ اگر حمارہ دا ہے کوئی ناک میرے پڑھا ہے اٹھ دنک جو، ناکم و مرک و مکنتے ہیں آپ پڑھا پہت آئے مرگیوں سے مش invit CS لورن کے بر عربے گی ناؤڈ پہ بھی 짧ente -ڈفور رد آئےrophر کا فضائم، آپ انفرمیان کا نائر بر مرد بکڑا wonder زیادہ گروہ کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں پاکستان میں ایڈوکیشن سسٹم کو اس بات پر بھی فوکس کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کو انٹرپینورشپ کی تربیت دے پاکستان میں اس بارے میں لوگوں کو بہت زیادہ اویرنیس دینے کی ضرورت ہے لوگوں کے رجحانات بدلنے کی ضرورت ہے میں نے وہ جو بات کی تھی نا شروع میں منٹیلٹی لوگوں کی منٹیلٹی چینج کرنے کی ضرورت ہے اور یہ چینجز آسانی کے ساتھ نہیں ہوں گی ایک دو دن میں نہیں ہوں گی یہ مجھ جیسے لوگ اور آپ جیسے لوگ جب بات کریں گے اس موضوع پر لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ نے صرف جو بھی نہیں ڈھونڈنی آپ بزنسز بھی کر سکتے ہیں چھوٹے لیول سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور پھر آپ ان چیزوں کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح نہ صرف لوگ بہت زیادہ ترقی کریں گے بلکہ پورا پاکستان ترقی کرے گا تو اس چیز کی پاکستان میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ لوگوں میں پراپر اویرنس پیدا کی جائے ان کو شعور دیا جائے کہ بہت سی ایسی آپورچولٹیز ہیں پاکستان میں جن میں آپ چھوٹے لیول سے ایک نیا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس کو گرو کر سکتے ہیں کیونکہ لوگ جو ہوئے ہیں وہ اس وقت بلائنڈ ہوئے ہوئے ہیں وہ صرف ان کا فوکس ہے نوکری 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 اور وہ بھی ایسی نوکری جس پہ کام نہ کرنا ہو اور اگر ان کا مائنڈ اسی طرح رہے گا لوگوں کا تو ان کو کبھی بھی جاؤب نہیں ملے گی تو پلیز اپنے مائنڈ کو چینج کریں تھنک کریں سوچیں اور کبھی بھی گروپ پریشر کا شکار نہ ہوں میں ایک ویڈیو گروپ پریشر کے بارے میں بھی بناوں گا کہ گروپ پریشر کیا ہوتا ہے اور اس سے لوگ کیوں امپیکٹ ہوتے ہیں کس طرح امپیکٹ ہوتے ہیں میری جو اپنی فیلڈ ہے وہ انفرمیشن سیکیورٹی کی فیلڈ ہے انفرمیشن سیکیورٹی پرائیویسی آئی ٹی سے ریلیٹڈ ٹیلی کمیونکیشن سے ریلیٹڈ تو اس کے بارے میں میں بعد میں ویڈیو بناوں گا کہ اس ایریس میں کیا اپورچونٹیز ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر گلوبلی اور بہت سے ایسے کام ہیں جو آپ آن لائن کر سکتے ہیں ان چیز کے بارے میں میں ویڈیو بعد میں بناوں گا ابھی کے لیے اتنا ہی کافی تینک یو اللہ حافظ